بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ساتھ سے پہلے اپنی پاکستان کی ہندو کمیونٹی کو دیوالی کی مبارک دیتا ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ارگنائز کیا یہ دن آپ کی خوشی میں ہم بھی شکل کرتے ہیں تو آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں یہ دعوت دی میں نے دو تین چیزیں جو آپ نے بات کی میں ذرا مختصر ہوں اس کے پر بات کروں گا پلیز دیکھیں پاکستان بنا تھا اس لیے کہ ہمارے جو پاکستان کے عظیم لیڈر قائد عظم ان کو یہ احساس ہوا کہ ہندوستان میں ان کو نہ انصاف ملے گا نہ ان کے حقوق ملے گے اور نہ ہی ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے دین کو صحیح مانے میں پریکٹس کر سکیں گے علی تھوڑا سکر لیز بیٹھ جائیں صرف پانچ منٹ بولوں گا لمبی تقریر نہیں کروں گا فکر نہ کریں تو اس ملک کے بندے کی ایک وجہ تھی اگر یہ قائد عظم جو ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسٹر سمجھے جاتے تھے اگر وہ آخر میں یہ نتیجے پہنچیں کہ جس طرح کا ہندوستان بننے جا رہا ہے مسلمانوں کو وہاں سیکیورٹی نہیں ملے گی اور پھر وہ پوری پاکستان کی سٹرگل ہمارے سامنے ہیں اور پھر جب پاکستان بنتا ہے تو وہی قائد عظم کہتے ہیں کہ اس پاکستان میں سارے مائنورٹیز کو پروٹیکشن ایکل شہری بنیں گا وہ جو ان کی فیمس سپیچ ہے نائنٹین فارڈی سیون میں وہ جو وہ کہتے ہیں وہ کنسسٹنٹ ہے کہ وہ اگر وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں ان کو مسلمانوں کو رائٹس نہیں ملیں گے تو وہ پھر جب پاکستان بنا تو انہوں نے شور کیا کہ جو مائنورٹیز پاکستان میں ہوں گی وہ مکمل طور پر برابر کشیری ہوں گی اور وہ ہی تھی ان کی نائنٹین فارڈی سیون کی تقریب تو جو ان کا وعدہ ہے ہماری اس ملک کی اقلیتوں سے تو وہ بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستانی اس کو آنر کریں اس کو آنر اس لیے کریں کہ جو وجوہات کی وجہ سے مسلمان گبرائے تھے کہ ہمیں رائٹس بھی ملیں گے ہمیں کسی صورت اپنی ہندو کمیونٹی اپنی مسیح برادری اپنے سکھ جو بھی ہماری مائنورٹیز ہیں کلاش میں ہماری مائنورٹیز ہیں ہمیں کسی صورت ان کے لیے وہ کنڈیشنز نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو بھی فیل ہو کہ ہم یہاں برابر کے شہری نہیں اور ہمارے رائٹس نہیں لہٰذا یہ جو میں چیزیں سنتا ہوں کہ زبردستی لڑکیوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر مسلمان کرتے ہیں ہندو لڑکیوں کو میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ تو ہمارے ایک ہی لیڈر کو میں مانتا ہوں قائد اعظم نہ تو ان کی ویشن تھی اور اس سے زیادہ نہ یہ اسلام کے اندر ہے قرآن کے اندر ہماری کتاب میں واضح اللہ نے کہا ہوا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے یہ قرآن کی آیت ہے اللہ کے الفاظ ہے کہ آپ زبردستی کسی کو دین میں نہیں لاسکتے کیونکہ دین یہ جو امان ہے یہ تو ایک اللہ کا توفہ انسان پر یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ کسی کو امان کا توفہ دیتا ہے تو یہ زبردستی تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ تو دلوں کی بات ہے دین تو انسان کے دل میں آتا ہے آپ جسم میں تو کسی کو زبردستی آپ جو مرضی کر لیں وہ اگر دل ہی اس کا نہیں مانتا تو آپ کیا کیسے کسی کو اگر وہ زبردستی نمازے میں پڑھا دے گے اندر سے تو اگر وہ مانے گا نہیں وہ تو قرآن کے خلاف اس کی ہماری یہ بڑی بدقسبتی ہے کہ کئی دفعہ جن کو ہم انتہا پسند کہتے ہیں وہ اس غلط فہمی میں آئے کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنے میں شاید ان کو کوئی بہت بڑا سباب ملے یا کوئی بہت بڑا مارکہ مارے وہ یہ نہیں ریلائز کرتے کہ وہ قرآن کی انجنگشن کے خلاف جا رہے ہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو میں اپنی جماعت سے اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ یہ سارے جو بھی کوئی بھی پڑا لکھا کوئی بھی اکرمند پاکستانی ہے جو مسلمان ہے میں ان کی طرف سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم سب اس کی سخت مخانفت کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جرم ہے یہ ہمارے دین کے خلاف ہے اور اگر آپ اپنی جن لوگوں نے اسلام کی تاریخ نہیں پڑی تو وہ اگر وہ تاریخ پڑھیں گے تو وہ یہ ریلائز کریں گے کہ جو ہمارے عظیم ہمارے پیغمبر ہمارے لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو اپنی کیلیکٹر سے لوگوں کو دین کی طرف لے کے آئے تھے انہوں نے تو کبھی زبردستی نہیں کی تھی ان کے تو جو چچا تھے وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے اور انہوں نے تو تو اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ ان کو مسلمان کرو تو اگر اللہ کے پیغمبر اللہ کے حبیب اگر وہ دعا مانتے ہیں اور اللہ نہیں مانتا کسی کو مسلمان کرنے کے لیے تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ اگر اگر وہ چاہتے کیا کریں کیا کریں اگر وہ چاہتے تو وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو وہ اللہ سے کہتے تو اللہ کسی کو بھی مسلمان کر سکتا ہے لیکن یہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ اے نبی تمہارا صرف کام ہے پیغام دینا وہ مانتے ہی ہے نہیں مانتے ہی یہ اللہ کی خاص ایک نعمت ہے کسی انسان کے اوپر تو اس لیے مجھے بڑا کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم جب یہ ہمارے ملک میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا مارکہ مارا عزابردستی کسی کو اسلام کی طرف لانا ایسی کوئی چیز نہیں اور جو اگر آپ تاریخ بھی پڑھے تو انڈونیسیا اور ملیشیا میں تو کوئی مسلمان کی فوج بھی نہیں گئی صرف وہ جو عرب تاجر تھے جو مسلمان تاجر تھے ان کے کیریکٹر کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کی طرف آئے تو وہ جب لوگوں کو دیکھتے ہیں متاثر ہوتے کیریکٹر دیکھتے ہیں اور یہاں بھی ہندوستان میں کوئی کسی نے تلوار سے پتہ نہیں کسی نے مسلمان کیا ہوگا لیکن اصل جو اسلام کی طرف آئے ہیں وہ ہمارے صوفی حضرات تھے بڑے بڑے اللہ کے قریب ولی اللہ تھے جن کی انسانیت کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے تھے بابا فرید نظام الدین اولیاء داتا گنج بکش بابا بلے شاہ شہباز کلندر یہ سارے انسان تھے جن کے آج بھی مزاروں میں مسلمان کے علاوہ اور بھی لوگ جاتے ہیں ہندو جاتے ہیں مسیح جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ انسانیت کو دیکھ کے انسان کے کریکٹر کو دیکھ کے اس کے اخراق کو دیکھ کے لوگ آتے ہیں تو زبردستی کسی کو اسلام کی طرف یا کسی دیم کی طرف بھی لانا یہ بلکل جو بھی سمجھتا ہے کہ دین تو صرف دلوں میں ہوتا ہے جسم کی تو یہ جنگ ہی نہیں تو ذین اور دل کی جنگ تو میں آپ کو شور کرتا ہوں پھر سے کہ ہم بلکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس میں اور یہ ایشو یہ ایشو دین کا نہیں ہے یہ ایشو ہے رول آف روہ کا جب قانون کی بالہ دستی نہیں ہوتی تو جو کمزور طبقہ ہے وہ پس جاتا ہے جس ملک میں قانون ہوتا ہے وہ آپ کو کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں قانون کی بالہ دستی اور یہ ہمارا سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارا نیا پاکستان ہے اس کے اندر قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوں گے کوئی انسانوں میں فرق نہیں کیا جائے گا اور حاصل طور پر میں سندھ کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا ظلم طاقتور کمزور پہ سندھ میں کرتا ہے کسی بھی پاکستانی سوبے کے اندر اس طرح ظلم نہیں ہے جو طاقتور ہے اس کو پولیس بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ گھنڈے بھی اس کی مدد کرتے ہیں اور جو کمزور ہے اس کو بچانے والا کوئی نہیں تو انشاءاللہ سندھ میں اپنی ہندو کمیونٹی نہیں جو ہماری ہاری ہے وہ کمزور طبقہ ہے انشاءاللہ جو اب ہم پوری اپنی کیمپین شروع کر رہے ہیں کر دی ہے سندھ کے اندر ہم انشاءاللہ سارا سندھ کے کمزور طبقے کو ہم یقین دلائیں کہ جو اب تک اگر وہ پسے ہوئے ہیں اور جو اب تک وہ پسے ہوئے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی سندھ کی قیادت نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ لوگوں کو غربت سے اٹھائیں کمزور طبقے کی مدد کریں ان کی تعلیم ان کی صحت ان کا علاج ان کو صاف پینے کا پانی اور سب سے بڑی بات ان کو انصاف دینا یہ ہے ہمارا منشور اور انشاءاللہ سندھ کے اندر اب جب ہم جائیں گے سارے سندھ میں ہم اپنے کمزور طبقے کو اپنے ساتھ ملائیں گے اور یہ جو ظالم اوپر مافیا بیٹھا ہوا ہے انشاءاللہ عوام کے ساتھ ملکن کو شکست دیں گے میں پھر سے آپ کو دیوالی آپ کی دیوالی مبارک دیتا ہوں آپ کی خوشی میں آپ نے ہمیں بھی بلایا اس پر شریک ہونے کا میں آپ کا شکریہ دا کروں